لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس نے جواب جمع نہ کروانے پر وزیراعلا حمزہ شہباز پر ایک لاکھ روپیہ جرمانہ آئید کر دیا دالت کا ڈیپٹی سپیکر کو بھی جواب جمع نہ کروانے پر ایک لاکھ جرمانہ آئید کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کا عہدے سے ہٹانے کے لیے دائر دخواستوں پر سمات ہوئی ہے اور اس سمات میں جرمانے بھی عید کیے گئے ہیں چیف جسٹس نے جواب جمع نہ کروانے پر وزیرا اللہ حمزہ شہباز پر ایک لاکھ رپیہ جرمانہ عید کردیا ہے حضارت کا ڈیپٹی سپیکر کو بھی جواب جمع نہ کروانے پر ایک لاکھ رپیہ جرمانہ ادا کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی چیف جسٹس نے جواب جمع نہ کروانے پر وزیراعلا حمزہ شہباز پر ایک لاکھ رپیہ جرمانہ آئید کر دیا عدالت کا ڈپٹی سپیکر کو بھی جواب جمع نہ کروانے پر ایک لاکھ رپیہ جرمانہ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت چیف جسٹریس نے جواب جمانہ کروانے پر وزیراعلا حمزہ شہباز پر ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا اسی حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں میں نمائندے محمد حرون سے جی محمد حرون کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں جی بالکل لاہور ہائی کورڈ نے حمزہ شہباز شہباز کو عوضے سے ہٹانے کے لیے دعیت درپاستر پر آج سمات کی اور چیف جسٹریس لاہور ہائی کورڈ نے درپاستر پر سمات کرتے ہوئے پنجاب حکومت وزیراعلا پنجاب سپیکر کی جانب سے جواب جمانہ کروانے پر ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ جرمانی کے رکم جو لاہور ہائی کورڈ بارک ایک آئکان میں جمع کروائی جائے اس دوران وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے مولد کی افتدار کی اور کہا کہ مجھے مولد دی جائے جس پر کافلک کے وکیل نے اس کی مخارفت کی اور اس پر عدالت نے کہا کہ حکومت کے رائٹس یہاں وہ سلب نہیں کیا جا رہتے ہیں عدالت آپ کے کہنے پر نہیں چلے گی اس دوران ایڈیشنل ایڈوکیر جنرل کی جانب سے مولد مانگی گئی کہ دو روز کی مولد دے دی جیے ہم جواب جمع کروا دیں گے عدالت کا کہنا تھا کہ اس طرح کا کام نہیں چلے گا آپ فوری طور پر جواب جمع کرنا ہے عدالت نے تیس مئی تک جاہاں وزیرانہ پنجاب سمیت بیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کی اجارت دے دی ہے اور ان کو مولد دی ہے عدالت نے دوران رمارک دیئے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ حمدہ شہباز کے پاس اکثیت ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا اب سے ہوگا اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے ہوا تو ساری صورتحال کیلئر ہو جائے گی عدالت نے تیس مئی تک جاہاں سمات ملتوی کر دی ہے اور تمام فریقین کو جواب جمع کروانے کا بھی حکم دی ہے جی